ایک دن ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا ایل اعمل احبو ایل اللہ کون سے عمل ہے جو اللہ کو زیادہ پابوب ہے آپ نے فرمائے نماز کو اپنے وقت میں ادا کرو اور اس کے بعد فرمایا کہ بردل باردین باردین سے پھلائی کرو اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ والدین کی بھلائی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کریں تو رقوق الوالدین جو ہے یہ بھی اکبر القبائر میں ہے جیسے شرک اکبر القبائر ہے اسی طرح رقوق الوالدین یعنی نافرمانی جو ہے وہ بھی قیمت میں اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے کہ والدین کی اطاعت وارے لوگ جو ہیں وہ پڑے جلدی سے اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گے اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ سراس و دعوات تین دعائیں ہیں جو ہر حال میں اللہ قبول فرماتے ہیں سراس و دعوات مستجابات اور پہلی دعا انہیں آپ نے فرمایا کہ وہ ہے جو باردین کیلئے دعا مانگتا ہے اور سب سے پہلی دعا ہے و دعوت المصافر مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے و دعوت المظلوم اور جو مظلوم ہیں اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے لہذا ان دعاؤں کے بارے میں بھی آدمی خیال رکھے ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ یا سور اللہ باردین کی زندگی میں تو میں نے جو خدمت کرنی تھی کی ہے لیکن اب وہ فوت ہو گئے ہیں تو چاہاں ان کی موت کے بعد بھی میں ان سے کوئی بھلائی کر سکتا ہوں فضول نے فرمایا کہ ہاں کر سکتے ہو کہ ان کے لیے دعائیں مانگو نوازیں پڑھو اللہ کا ذکر کرو ان کو ثواب پہنچاؤ ان کے لیے حاج کرو ان کے لیے عمرہ کرو ان کے لیے قربانیاں کرو تو یہ سب آپ بھی ان کو ملتا رہے ہیں اگر ہر جگہ حضور حاضر نادر ہے یعنی ہمارے اہلِ بدعاد مشرق کہتے ہیں اور روگوں سے کہتے ہیں کھڑے ہو جو کھڑے ہو جو آگیا راجوالہ آگیا میراجوال جب آگیا تو پہلے نہیں تھا اور آپ کو اسی پہ بیٹھے رہتے ہیں اتنا بھی ان کو لحاظ نہیں آتا کہ اللہ نے اگر نبی کو بلایا ہے تو اللہ نے آسمانوں سے فرشتے بھیجی ہیں اللہ نے تمام پیغمبروں کو مسجد اقصہ میں ان کا مقتدی بنانے کے لیے انتظار کرائی ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زمزم سے ان کا دل دھویا گیا ہے ان کی سواری کے لیے براک لائی گئی یہ ساری انتظامات اللہ نے کیے ہیں لیکن ہمارا ساملی ایک دیکھ چابلو کی اور ایک پلیٹ لڈو کی بنا کر کہتا ہے حضور آگیا اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر دو بلنا گرنا کوئی حج پر فائدہ دے گا اور نہ کوئی حج پر فائدہ دے گا صحیح روایات میں ہے کہ حضرت محابیت رضی اللہ وآلہ بی بی عیشہ کے پاس آتے تھے دو دانوں بہت سے وہ کہتے ہیں محاط المحلید حضور کے جو کپڑے یا چادت جو بھی چیزہ آپ کے پاس زیارت کرائے گا بی بی صحبہ نے چادت تھی حضرت محابیہ نے اس کو پانی میں ڈال کے اس پانی کو لچھوڑ کے اپنے جوے پر لیا اور حضور کی ایک چادت تھی کسی کے پاس کسی صحابی کے پاس حضرت محابیہ کو پتہ چلا تھا اس کے پاس کہا جو مرضی آئے دولت مانگلے میں دینے کے لئے تھی اور وہ چادت مجھے دیں تو حضرت نے کہا حضرت میں آپ میرے پاس چل کے آئے ہیں پھرنا یہ چیز کسی کو دینے کی ہے لیکن آپ قبول فرمائے انہیں چادت دے دی حضرت نے حضرت کی چادت آپ کے ناخن آپ کے بال مبارک یہ سب رکھے ہوئے تھے اور نصیت کی تھی کہ مجھے جب کفن دو یہ چادت نہیں جالو اور یہ نافر وغیرہ آپ بال جو ہے میری آنکوں پر اور میں نار پر رکھ کہ مجھے قبل میں درد بن گا تو مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ تھے مجھے اللہ نہیں پڑھ رہے گئے سل اللہ علیہ وآلہ آلہی وآہی وآہی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم